ایک شخص کی ماں گونگی ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے ہر ایک احساس کے حق کو عدا تو کر ہی لیتی ہے کہاں ہے درد یہ اس کا پتا تو کر ہی لیتی ہے اور میرے چہرے کو تک کر آسماں کو تکنے لگتی ہے میری ماں گونگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے میری ماں گنگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمیں بنائی کیا آسماء بنایا محترم دوستو عزیز ساتھیوں دیگر صیرت کے جلسوں اور اجتماعوں کی طرح آج کا یہ پروگرام بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے اور آج احقر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ناچیز کے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ کام اور وہ ذمہ داری ایک عظیم ذمہ داری ہے ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری تو دوسری جانب اپنی کمعلمی اور ناہلی کی نکہ داری لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے اور بڑوں کا حکم بھی بڑا ہی ہوا کرتا ہے لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خدا وحدہو لا شریک اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت سے نہ گھر جاؤں خجالت سے نہ مر جاؤں خدایہ میری زباں کو تو فساحت دے بلاغت دے شب گریزا ہوگی آخر جلوے خرشید سے یہ چمل معمور ہوگا نغمے توحید سے محترم بزرگوں اور دوستوں پرجوشنوں جوانوں دیگر سیرت کے جلسوں اور اجتماعوں کی طرح آج کا یہ پروگرام بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت حضیت عظیم المرتبت انسان وعقائد ہوتا چاہیے کیوں نہ ہو کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے کاروان کے لیے بس مقتدہ چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل ہر جلسہ اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور علو العزم ذات کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے تھے کہ جس کے تحت وہ پروگرام ابتداء سے انتہا کی سرحدوں کو عبور کر جائے آئیے انزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت حضرت الحاج حافظ محمد حنیف صاحب فرمائیں گے جو چند ہی لمحات بعد ہمارے بینج تشریف فرما ہونے والے ہیں آئیے قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ قاری محمد تحسین عالم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا بازابت آغاز فرما دیں آج کا عنوان ہے قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا پیغام سناتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں نبوت ہوں امامت ہوں خلافت ہوں شریعت ہوں طریقت ہوں بصیرت ہوں فضیلت ہوں شفاعت ہوں فساحت ہوں بلاغت ہوں علامت ہوں حقیقت ہوں خدا وندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں کلیم اللہ بھی میں ہوں کلام اللہ بھی میں ہوں امین اللہ بھی میں ہوں امان اللہ بھی میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو میرے لفظوں کے قدرت کو سخنور پا نہیں سکتے قیامت تک کوئی بھی سانی لا نہیں سکتے اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے مصیبت میں تمہاری ہر پریشانی کا حل میں ہوں تمہاری نیکیوں کا حشر میں نعمل بدل میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو میرے لفظوں کے قدرت کو سخنور پا نہیں سکتے قیامت تک کوئی بھی سانی لا نہیں سکتے اور میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے پرانے کریم کیا کہتا ہے سنیے اگر مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے مجھے سمار کر پڑھوگے تو قاری بن جاؤگے مجھے پڑھانے بیٹھوگے تو استاد بن جاؤگے میرا ترجمہ کروگے تو عالم بن جاؤگے میری تشریح کروگے تو مفسر بن جاؤگے میری تقریر کروگے تو مبلغ بن جاؤگے میرے مطابق فیصلہ کروگے تو قاضی بن جاؤگے مجھ پر عمل کروگے تو ولی اللہ بن جاؤگے یہ قرآن کریم کا درد بھرا پیغام جو میں نے آپ حضرات کے حوالے کیا آئیے نات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اگر خدا وحدہ لا شریع اللہ کی حمد و سنہ کے بعد کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف ونات خانی کی جائے تو وہ ہے مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمخسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار شہنشاہ زیوکار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین پاہا ویاسین امیق بیکسا فخر رسولہ نازش حردو جہاں شاہِ حرم قائدِ عربو عجم احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے شاعر کہتا ہے کہ رسولِ مجتبہ کہیے محمدِ مصطفی کہیے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اصرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوبِ خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ علیہ کہیے آئیے ناتِ سرورِ کونین رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے میں آواز دے رہا ہوں حافظ محمد نعمان سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نغمہِ شیری سے سامائن کو نواز دیں اس شیر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے سب خاص ہیں محفل میں کوئی عام نہیں ہے مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا دنیا نہ بدل دو تو میرا نام نہیں ہے ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد نعمان جو بہت اچھے انداز میں ناتِ پاک پیچ کر کر کے رخصت ہوئے آئیے ہمارے بیچ قاری محمد شیب نفی صاحب تشریف فرما ہے پہلے آپ حضرات یہ بتائیے اپنی ماں سے محبت کون کون کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے ماشاءاللہ اور اپنی بیوی سے محبت کون کون کرتا ہے ماشاءاللہ آئیے ماں کے حوالے سے چند شیر پڑھتا ہوں منور رانہ نے کہا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی جنابِ عارف سیفی کہتے ہیں کہ منور نور سے ممتہ کی صورت کھینچ لاتی ہے کہیں ہوتا ہوں مگر ماں کی محبت کھینچ لاتی ہے اور وہ اکثر چاہتا ہے ساتھ میں ماں باپ کے رہنا وہ اکثر چاہتا ہے ساتھ میں ماں باپ کے رہنا مگر پردیش میں اس کو ضرورت کھینچ لاتی ہے مگر پردیش میں اس کو ضرورت کھینچ لاتی ہے جنابِ عقیل گوہر کہتے ہیں کہ میں عشقوں سے ناتِ نبی لکھ رہا ہوں میں عشقوں سے ناتِ نبی لکھ رہا ہوں جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کو منالو تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں جنابِ عجاز الحق کہتے ہیں کہ گھڑی بھر بھی کبھی تنہا مجھے ہونے نہیں دیتے ارے یہ میرے چاہنے والے مجھے سونے نہیں دیتے اور میرے سر پر میری ماں کی دعاوں کے جسائے ہیں سفر میں یہ کہیں بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے سفر میں یہ کہیں بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے جنابِ احجد راہی کہتے ہیں کہ عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں اور خدایہ اتنی نوازش کر میری غریبی پر کہ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں جناب فاروق دلکش کہتے ہیں کہ دل میں نفرت اور لبو پر بددعہ ہوتی نہیں دل میں نفرت اور لبو پر بددعہ ہوتی نہیں سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں اور میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے پر بے مزا ہوتی نہیں باسی ہو جاتی ہے پر بے مزا ہوتی نہیں اور ایک شخص کی ماں گنگی ہے وہ شخص اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے کاری شیب صاحب ہر ایک احساس کے حق کو عدا تو کر ہی لیتی ہے کہاں ہے درد یہ اس کا پتا تو کر ہی لیتی ہے کہاں ہے درد یہ اس کا پتا تو کر ہی لیتی ہے اور میرے چہرے کو تک کر آسمان کو تکنے لگتی ہے میرے چہرے کو تک کر آسماء کو تکنے لگتی ہے میری ماں گنگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے میری ماں گنگی ہے پر دعا تو کر ہی لیتی ہے